اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی براہیم وعلا آل براہیم اللہم صلیت علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی براہیم وعلا آل براہیم انتا امید مجید رب زدن عیمہ اللہم رب زدن علمہ رب شرح لی صدری ویسیر لی عمری وَاَحْلُ لُقْدَتَ مِلْ سَانِ سارتے نبی دیاں اوچھیا شان آنے سارتے نبی دیاں اوچھیا شان آنے ایک و دس دیاں پانچ ازان آنے سارتے نبی دیاں اوچھیا شان آنے سارتے نبی دیاں اوچھیا شان آنے حضرات تمام کی سمجی حمد و سناد بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید السقلین میرے توہن دلن دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامت چھے سو امبر دو ہزار دیس دعوت بجمع اس جمع دعوت قنوان ہے امام کن چیزوں کا نام ہے امام کنوں کی آجاند ہے چند جمع پہلے بھی میں یہ موضوع بیان کی تا سی اور میں دس جیزاں بیان کی تیا سی اور انشاءاللہ الرحمن اجیار بھی بار بھی تیر بھی چود بھی جنہ تکر اللہ نے چاہیا انشاءاللہ میں سناوگا اللہ علیہ وآلہ مرضی رابدی ہے تُسام پورے تیان نال استغراب نال تحبر نال میرے وال تیان رکھنے اللہ دی مہربانی نال اللہ دی رحمت نال اجدہ اے جمعہ صرف دوسری نہیں سنوگے انشاءاللہ پوری دنیا سنے گی آج میں اپنی تقریر نہیں سنانی آج میں حضرت امام بخاری کہو رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استدلال سنانے اونا دی تقریر سنانی ساری بخاری سنانی انشاءاللہ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں سندن الاحادیث بڑا لفظ کی یہ احادیث کی لفظ احادیث انشاءاللہ الرحمن اور ایمان دی شریعی تعریف صلو جو علماء نے کیتی ہے حضرت آدم علیہ السلام طلع کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے اللہ نے جتنے احکام اتارے اللہ نے جتنے مسائل اتارے عوام اتارے نواہی اتارے زباننا قرار کرنا دلنا تصدیق کرنا اور اپنے وجود عمل کرنا انہوں ایمان کیا جاند ہے کیا جاند ہے ایمان ایمان اللہ اکبر اللہ میرے بھائی عبدالرشید سیڑی سینٹر والے کاموں کی تو چل کے آئے نواز نے دعا فرماؤ اللہ اینہ دا آنا قبول فرمائے اینہ دا آنا قبول فرمائے اینہ دا سیڑی بنا نہیں اینہ واسد نجات جازریہ اور سبب بڑھائے اے موضوع انشاءاللہ ورمان دور تک پہنچان گئے میں بڑے موتی چون کے لے کے آیا ہوں ذرا پور اتحان کا توجہ میرے ور رکھیا جے ذرا حدیثاں بھی نور کر دے جایا جے آؤ ایتے ہوگئی علماء نے جو طریف کیتی ہے اللہ دے قرآن سن لو اللہ دے قرآن نے کیا طریف کیتی ہے آوازوں دیئے اللہ فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا قاد آفلا حال مؤمنون قاد مانا بے شک قاد مانا تحقیق قاد مانا بلا شبا قاد مانا تحقیق افلاح کامیاب ہو گئے کامیاب ہو گئے افلاح فیل مازی بابی فعال المؤمنون مؤمن لوگ کامیاب ہو گئے مؤمن لوگ کامران ہو گئے آؤ ذرا قرآن و ایک اور مقام اللہ تو مؤمن کی نانو کہہ رہے ہیں ناغے اللہ فرما دینے اللہ وی ناہم فی صلاتہم خواشے ہوں جیڑے لوگ نمازان خشونال پڑھ دینے جیڑے لوگ آجزینال نمازان پڑھ دینے جیڑے لوگ اپن دل اللہ نلا کے نمازان پڑھ دینے جیڑے لوگ دنیا دی غفلتوں دور ہو کے ناہے اپنا محلب جیڑا دینے اللہ نلا کے نمازان پڑھ دینے ناہے اپنا دل دنیا دے خیالات تو مصروف ہے دنیا دے خیالات تو دور ہو کے اللہ دینال ہم کلانوں دینے جیڑے بندے اپنے دل اندر اے خیال راکھ دینے ناہے کہ میں نماز پڑھ لگاں کہ میں نو رب وی خریائے تے میں رب نو وی خریائے جیڑے بندے آجزینال نمازان پڑھ دینے اللہ انہوں نے مومن کے رہنے ناہے واللزینہ ہم آنی اللہ بے مرزون جیڑے لغب باتاں تو موں پھر دینے ناہے بے ہوتاں باتاں تو موں پھر دینے ناہے شتانی کمہ تو موں پھر دینے ناہے پروانے و قرآن دے و آمینہ دے لال جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم تے اللہ و قرآن اتا رہنے پہلے تسی علماء دے کی تیوئی امان دی تریغ سونینا آو قرآن بھی تے امان دی تریغ کرینا واللزینہ ہم آنی اللہ بے مرزون واللزینہ ہم لزکاة فائلون اللہ دیرہ اندر زکاة دینے ناہے یار علماء نے اے تو مفروضہ جڑی زکاة فرض کر دیتی زکاة جھڑی ناہے جدوں نے ساب بندے دس سال نساب مال تے سال گزر جائے ناہے زکاة ادا اللہ دیرہ اندر کرنے ناہے واللزینہ ہم لفرو جہم حافظو اپنی عزتی بھی حفاظ کر دینے اپنی شرم گادی بھی حفاظ کر دینے واللزینہ ہم لفرو جہم حافظو حافظو اللہ فرما رہے ہیں اینا تے کوئی ملامت نہیں ناہے اپنیاں بیویاں والجھان دینے ناہے تے جیڑے اینا دے دائیں ہاتھ جنا دے مالک بڑھ گے ماناں لینہ دیاں لوڈیاں جیڑیاں ناہے اینا والجھان دینے ناہے اینا تے کسے کسم دا کوئی عذاب نہیں ناہے اینا تے کسے کسم بھی کوئی ملامت نہیں ناہے فَمَنِ بَتَغَا عَوَرَا عَذَلِكَ ہائے قرآن فَمَنِ بَتَغَا عَوَرَا عَذَلِكَ فَمَنِ بَتَغَا عَوَرَا عَذَلِكَ فرمایا جیڑا بندہ اینا نو چھڑ کے اینا چیزاں تو لاوا اپنی بڑی بھی تو علاوا اپنی لونڈی تو لاوا نہ کوئی اور رستہ اختیار کرے گا کوئی اور ستا اختیار کرے گا نہ اللہ فرما دینے احاد تو پڑھن والے وَلْهُ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ سَلَوَاتِهِمْ یوحاں بے زُحُوم اللہ ایلہر کر رہنے نہ اللہ ایرشاد فرما رہنے نہ اوہ لوگ جیڑے اپنی نمازہ دیے مادر کر دینے نہ اپنی نمازہ نوزائیہ نہیں کر دینے نہ اللہ اینی اگلہ دے بعد تو اینا لوگانو کی دیں گا نہ اللہ فرما دینے اوہ موائی کا اوہ مولوار سو اللہ فرما دینے میں انہوں وارث بنا دے وانگا اللہ تو انہوں کینہ وارث بنائے گا اللہ فرما دینے اللہ unstینا یحسون اللہ فردوس اللہ لزینا یحسون اللہ فردوس اللہ اعلان کرنے اعلان ٹونی ادھرات وجہ کر لے اللہ کرنے پہنے جڑا پندہ اے کم کرے گا اے کم کرے گا تے میں رب ہونوں اپنی جنت الفر دوستہ وارس بنا دے سبحان اللہ اے کم ہے ہی مشکل جڑا پندہ اے کم اندر پورا اتر گیا او اللہ دیا جنتا اندر موجا مارے گا اے قرآن دی طریق سن لئی جے او درہ میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی دعا نو ایک حدیث سناوا حدیث دے راوی تو بنو ابی سفیان اے اکریمت اپنے ابی خالدی اے ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا لکھا لرسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام اللہ علیہ وسلم شہادت اللہ 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 وحن محمد الرسول اللہ محمد وحن محمد وحن محمد وَلْحَجْ وَسَوْمِ رَمَزَان آؤ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو جیڑی تریف ہوئی ہے اوہ چھو اللہ میرے آقا نے فرمایا ایمان اللہ نو ایک مننا اللہ نو ایک مننا اللہ کل ہے اوہ روٹیاں کھوان والا ہے اوہ رزق دین والا ہے دبیاں تارن والا ہے اولادہ دین والا ہے اوہ بیٹیاں دین والا ہے اوہ بچیاں بچیاں نو مارن والا ہے وڈیاں چھوڑتیاں نو مارن والا ہے ہوا اللہ ہوا الرحمن وڈیاں نو مارن والا ہے وڈیاں نو مارن والا ہے اللہ دے نبی نو اللہ دا رسول من ہے اللہ دے نبی نو اللہ دا رسول اللہ دا آخری رسول من ہے وڈیاں نو مارن والا ہے وڈیاں نو مارن والا ہے اللہ دے نبی نو مارن والا ہے اللہ دے نبی نو مارن والا ہے لیو سی آئی امانا کم اللہ فرما دے نبی نماز قائم کرنا بھی ایمان ہے اگر تسی نمازان چھاڑ دیو گے تے تسی ایمان تو ہٹ جاؤ گے تو آڈیاں میں نمازان جیڑیوں ہو بھی ضائع کر دے ہوا گا پڑیاں نمازانی مانا ایمان تو آڈا ختم ہو جائے گا وے وائی تا ازاں کا آتا زکاة نو می اللہ نے ایمان آکھی آئے زکاة نو می اللہ نے ایمان آکھی آئے آنکھوں گے لکھی آکی تیہا آؤ قرآن میں سنا ہوا ہے وَمَا اُمِرُ إِلَّا لِيَابُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَا فَا وَيُوْكِمُ السَّلَاةَ وَيُوتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْخَيْمَا دین اسلام ایمان امام بخاری رحمت اللہ اللہ جتے ولی کام لیٹے لے او ندی کبرتے کلوڑو رحمتہ دا نزول فرماتے حضرت ایمان میں بخاری رحمت اللہ نے دے نزولیق دین اسلام اور ایمان ایک کی چیز زکاة ادا کرنا بھی ایمان ہے اور رمضان المبارک دے روزے رکھنا بھی ایمان ہے او درہ میں ان حدیثوں سنائی جاؤں قرآن پورا دے دل قرآن دے نور نل منور ہو جاؤں اللہ ساڑھی جان کڈی تے اپنا قرآن پڑھ دے ہیں کڈی او درہ رمضان دی گل آگئینا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا اے رمضان جڑے ایوی ایمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ساما ایمانا ایمانا وحت ساما غفر لاؤ ما تقدم من زمبئی جڑا بندہ ایمان دی حالتنا کی دیا ایمان بولو ایمان دی حالتنا رمضان المبارک دے روزے رکے گا اللہ اے دے سارے گناہی معاف فرما دے گے اے تے رمضانے رمضان در رات مکتراغیاں پڑھ دے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کام رمضان ایمانا وحت ساما غفر لاؤ ما تقدم من زمبئی جڑا بندہ ایمان دی حالتنا قیام کرے گا اللہ او دے بھی گناہ ما کر دے گا آؤ تیسری گاہ نہور ایک گاہ سنا ہوا رمضان اندر ایک رات لیلت القدر دی رات لیلت القدر دی رات اس حدیثی میں توانوسن سنا لگیا جے ذرا توجہ میرے ور کیا جے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حد تسنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حد تسنا ابو سناد انیل آرج انعبی حریرہ ترزی اللہ عنو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائل من یکم لیلت القدر ایمانا وحت سابا غفر علم ما تقدم من زنبی تیرا بندہ لیلت القدر دی قیام کردے لیلت القدر دی قیام پالندے ایمان دی حالت نا حج دا میرا مضمون ایمان کی نا چیزا نا نامے جیڑا بندہ لیلت القدر دی رات ہے پالندہ نا ایمان دی آلت اندر اس لیلت القدر دا قیام کردے اللہ ایسے بندے دے بھی گناہ معاف کردے دے اوگرہ آمینہ تلال دیکھ اور فرمان سناوا ایمان کی نوکیا جاند ہے ایس روایہ تیراوی حضرت اطلاع بن عمر کو رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علی السلام کو لیکن میں نے سوال کیتا انا رجل سعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ نبی پاک کو سوال کیتا میرے آقا فرمان دے نے پکھیانو کھانا کھلانا وی ایمان میرے پکھیانو پکھیانو کھانا کھلایا کھا میرے آقا نے صلاة والسلام دیا جدو حضرت ختیجہ جاند کبراہ کا رضی اللہ تعالی عنہ جدو نبی پاک دیا سیفتان گنایا نا کلا والا ما یخدیک اللہ ابدا انکا لتسل الرحم وتحمل الکلا وتقسی برمادو وتکری الزی وتعینو علا نوائی بالحق جدو حضرت ختیجہ تو کبراہ نے سیفتان گنایا نا میں نے پیغمبر دیا تیودے بیچے گالے کی تھی کہ پیغمبر مہمان نواز ویسان پیغمبر مہمان نواز ویسان میرے آقا نے فرمایا پکھیانو کھانا کھلانا بھی ایمان ہے اسی آنکھوں کے کتے دکھے ہیں سیئر بخاری میرے آقا نے فرمایا قَالَ تُتْعِ مُتْعَامًا پڑھو ذرا قَالَ تُتْعِ مُتْعَامًا کی لفن ہے تُتْعِ مُتْعَامًا وتقرہ السلامہ اَلَا مَنْ حَرَفْتَ انہیں دعوت کی تیتے امیرانو بلا لے یہ امیر نے دعوت ہے انہیں دعوت کی تیتے انہیں او چوتری نو بلا لے یار نہیں نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا پکھیانو کھانا کھلانا میرے نبی دی سننا تے آمینا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پوکھیانو کھانا کھلایا کرو اگلی گل اندر میرے آقا نے فرمایا ہے جنہوں تو پہچاندہ ہوئے جنہوں تو جاندہ ہوئے جدے نال تیرے تعلق ہوں انہوں بھی سلام کرنے جنہوں نہ بھی جاندہ ہوئے انہوں بھی سلام کرنے اس رویتوں میں نوے کو رویت میں نے زین اندر آئی یقین کرو اج میرے دماغ اندر حدیث آدھیاں لینہ پڑھ بڑھا رہیانے نبی پاک نے حدیث افش السلام وعدی متعام واسد الارہام وصلوب اللہ علیہ نیا نبی پاک نے فرمایا سلام نو آم کرنے افش السلام واسد الارہام سلام رہمی کرنے تے پکیانو کھانا کھلانے تے نال میرے پیغمبر نے فرمایا نماز بھی قائم کرنے آمنا تے لال جناب محمد نبی پاک نے جہاد نوی ایمان آکی ہے جہاد نوی ایمان آکی ہے حدیث سید بخاری دیئے انتدب اللہ لی من خرجا بھی سبی لئی انعرجو نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا پندہ کرو اللہ تے راندر نکل دے انعرجو میرے اور میرے تے ایمان رکھے میرے رسولاں دی تصدیق کر کے کرو نکل جامدہ ہے او دوبارہ دو چیزاں نہ لوڑ دے کنیاں چیزاں یاد او مال غنی او حجر او مال او غنیمت او ادخل الجن او دو چیزاں نہ لوڑ دے یاد او مال غنیمت نہ لوڑ دے غازی بھن کے یاؤ اللہ دی راندر لڑ دا لڑ دا شہیدو جھاندہ اللہ انو اپنیا جنتاں دے وارس بنا دے اللہ ایمان جہاد بھی ایمان آو درہ ایک ہورہ دی میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بند نے سوال میرے پیغمبر علیہ السلام کو لو کیتا تے آگے عرض کر دے میرے آقا ایون اسلام افضل ایون اسلام افضل میں پہلے کیا ہے اسلام اور ایمان ایک چیز ہے اسلام اور ایمان ایک کوئی چیز ہے تے میرے آقا علیہ السلام تو لو سوال کر دے آقا سابت و بہترین افضل اسلام کیڑے تے میرے آقا فرما دے دیکھو آج کوئی اپنے واسطے اپنے مسلمانوں نے قتل کیتی جا رہے ہیں اے تمہارا اللہ نے مسلمان دا مسلمان تے خون حرام کر دیتے ہیں مسلمان دا مسلمان تے خون حرام کر دیتے ہیں چڑا بندہ کسے مسلمانوں تنگ کرے گا وہ بھی ایمان والا نہیں وہ بھی ایمان اندر نقص مجود ہے آؤ آمینہ دلال جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دیا حدیث دے جاؤ حضرت انس کہو رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت درابین وَأَنْ عَرَسِن رضی اللہ عنہ نبی صل اللہ علیہ وسلم لا يؤمن آہدکم مطا يحبا لی اقی ما يحبا لنفس نبی پاک علیہ السلام دروایتے آپ نے لئے اچھی چیز پسند کرنگے آپ تے چیزیں پسند کرنگے نا میری دکان چلنی چاہی دیئے نا آپ تے اچھی چیز لینگے نا لیکن مسلمان آواز تے کٹیا چیز خریدنگے میرے تیرے آقا جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يوم منو آہدکم حتا يحبا لی اقی ما يحبا لنفس جو اپنے لئے اپنی جان لئے اپنے لئے پسند کرنگے نا اوہ ہوئی چیز اپنے مسلمان پائی لئے پسند کرنگے نا کروگے نا انشاءاللہ حدیث شہیر بخاری اللہ دی میربانی نال اللہ دی رحمت نال اللہ دی عطا کردہ طاقت دے نال اللہ دی عطا کردہ ذہن دے نال میں ذمہ دران ذمہ دارہ جو میں اج بیان کرانگا میں وقتی طور دلیل دے سکانگا آمینہ دلال چناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزہ کیسے بندے اندر آ جاون انہیں بھی ایمان دازائی کئی چاکھ لے آئے چی آپ کا پوچھتے نہیں ہوتا کہ میرے آقا برمہ دینے بانکن ناللہ ورسولی من کن نفیی باجد بھی ایمان حلاوت الی ایمان من کان ناللہ ورسولو احبہ الیہم ایمان سوا خوما پہلی چیزیں اس بندے انہیں بھی ایمان دازائی کئی چکھ لے آئے چیڑا ساریاں چیزیں چھاڑ کے اللہ تیو دے رسول اللہ پیار کردائے اور من کن ناللہ ورسولو آؤ گرہ میں پیغمبر علیہ السلام سے ایک اور حدیث سناوا آمینہ دلال جناب محمد حدیث جبریل صلی اللہ نبی بواقع علیہ السلام تشریف فرماسا ایک درہ درہ جبریل اللہ حدیث مسلم شریف اندر بھی موجود ہے اور مشکات المصابی دی بھی دوسری روایت ہے پہلی روایت اینمال آمال بنیات دوسری روایت بڑی ہے اور کتاب الی ایمان دی پہلی روایتیں حدیث ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خال بینما نعنو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاد یومین از طلعہ علینا رجلن شدید بیاد سیاب شدید سواد شہر لا یرا علیہ حصر السفر ولا یعرفہ من منا آدنا تا جلزہ الانبی صلی اللہ علیہ وسلم فسنا تا رکبتی لا رکبتی ووزاہ کفی علا فخزی وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان الاسلام خال ان تشعد اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم وعنم محمد الرسول اللہ وطکیم الصلاة وطوتی الزکاہ وطزوم رمزان وطحج چل بیتی ان استطاعتا علیہ سبیلا قال صدق تب عجب نحلو یزالو ویسدکو قال فا اخبرنی ان الیمان کیا محمد قال حن تو امین بللہ وملائکہ تھی وفتب عیب ونسلی والیوم الاخر وطومن بالقدری خیرہی وشرہی قال صدق تا حضرت جبریل امین آئین آکے میرے اکھالی السلام دے گھٹنے الگھٹنہ لاکے بیٹھ گینے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا اللہ اے جو گھٹنا لاکے بیٹھ گیرنا فَأَسْنَ دَا رُقَوَةَيَّا إِلَا رُقَوَةَيَّا وَوَازَا عَقَفَيَّا لَا فَخِضَيَّا سی آبا فرماندنے اے سفیج الباز والے کا ادمی آیا آہا دون ساڑھے جو کوئی انہوں پہچان جانے ساڑھے جو کوئی انہوں جان جانے کہ کتو ہے نا تے مدینے دا رینوال ہے نا مکہ دا رینوال ہے نا کسے محلے دا رینوال ہے نا اسی کتی جو میں اندر دیکھی ہے اسی بندے نوں پہ آسانو سفر ہی نا یہ او دے تے کوئی سفر دے اثرات ندر آن دے دے نا آکے ہو آکا علیہ السلام دے کول پہ آگی ہے نا پہلا سوال کر دے اندر آقا میں نوں خبر دے ہو اسلام کی نوں کہندے نے میرے آقا فرما دے نے دوائی دینا اللہ تو سوا کوئی داتا نہیں اللہ تو سوا کوئی رزق دیڑوالا نہیں اللہ تو سوا کوئی مشکل خوشہ نہیں اور آنا ٹونیا ذرا توجہ کر لینا وحنہ محمد الرسول اللہ اللہ دے سوا کوئی اللہ دے نبی دے سوا کوئی رسول نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ اللہ دے سچے رسول لے رسالت ایک قرار کرنا اوہے رانا ٹونیا توجہ کر لے نموسو رسالت دی خاطر نموسو رسالت دی خاطر انشاءاللہ اور رحمان اپنے بچے قربان کر دے مانگے نموسو رسالت دی خاطر انشاءاللہ اور رحمان اپنے مائی باپ قربان کر دے مانگے یار تو نبی دی رسالت کی ملپائے ہے تو نبی دی رسالت کی منی ہے جنہ رسالت منی ہے بلالور گیا نے تتیہ ریتا تپیہ کے آہد آہد کیتے ہیں حضرت خبیب ورگیا نے اے جسولی تے لٹکے آہد آہد کیتے ہیں حضرت ابوبکر شدیق ورگیا نے یارگل سلے حضرت عثمان ورگیا نے مپرین سوز تے کھلو کے رسالت تا اعلان کیتے ہیں توہیتہ اعلان کیتے ہیں توہیتہ علم بلند کیتے ہیں رسالت تا علم بلند کیتے ہیں آج پر راستے چوڑیاں نے پر راستے حکم رانے نا میرے پیغمبر دے خاکے بھنائے نے میرے پیغمبر دے پارے پکواسا کی تیانے انشاءاللہ الرمان ہے چاہے کوئی فراؤزدہ ہوئے چاہے کوئی کتھو دا مرضی ہوئے نہ چیڑی زبان میرے پیغمبر دے پارے اٹھے گی چیڑی زبان میرے پیغمبر دے پارے زبان درازی ہوئے گی چیڑی زبان میرے پیغمبر دے پارے خستاخانہ میرے پیغمبر دے صحابہ دے پارے زبان کھولے گی اللہ دی میر پانی نال اللہ دی رحمت نال اللہ دی عطا کر دا طاقت نال انشاءاللہ ایسی زبان ہوں دی ہوں دی کھتی چو نکالتے وانگے نہ اسی تے دم دم نارا لانے محمد محمد پہ گوندہ چلا جا سمسام ایک ہو گی تے گوندہ چلا جا محمد جد سنیا تے پیگ پکارے محمد تے تاتے لکیندے نسارے اے ساٹھے مزدی کے اپا جے آئے کی نام محمد انوکا جے آئے داتیں سڑیا تے اندر صداے پوتے نو دادا گودی چک کے لے آئے اے پہلے میرے پوت داد مکڑا آتے تک کو جنوں تاک تاک نئی راجدیاں اکھا میں محمد نہ رکھا کی نام رکھا میرے پیغمبر دی رسالت دی خاتر حکمرانوں ٹھو 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 نا اللہ نے دعا نو طاک دی تینا اللہ سلچلال تی قسم کھا کیا ننا آج اگر حکمران بولنا آج حکمران بولنا آج تو ہی تا اعلان کرنا آج فراستے چوڑے آنو جنہ میرے پیغمبر دی خستاخی کی تینا آج اونا دے خلاف اٹھنا انشاءاللہ اے گال کرن دی برکتنا اللہ ساڑے ملک اندر خوشحالیاں پیدا کر دے گا حضرت جبریلِ حمین نے نا امام دے متعلق پوچھیا انتو من اب اللہ اللہ دے امان رکھنے اللہ دے فرشتیاں دے امان رکھنے خافر لوگ جڑے سرنا اوہ فرشتیاں نو اللہ دیا بیٹیاں قرار دیندے سر اور فرشتیاں اللہ دے مخلوقنے نا اور اللہ دے رسولہ دے امان رکھنے نا لیکن ختم نبوت میرے محمد دی چلے گی ختم نبوت میرے پیغمبر دی چلے گی ختم نبوت دا سکھا چلے گا تے آقادہ چلے گا ہوا کہ اللہ دیاں ساریاں کتاباں تے امان رکھنا لیکن قرآن دا عمل دا ثابت ہوئے گا جو صاحب قرآن کہے گا جو پیغمبر علیہ السلام دی حدیث کہے گی آمنا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک عورتی یاد آگئی نا حضرت انس کو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت دیراوی نے انانس رضی اللہ تعالیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احد کمتا اکونا احبہ علیہ میں والدی و والدی وان نعاسی اجمائی حضرت انس سے روایت دیراوی نے فرماؤندے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوپندہ اونی تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اولاد نہ لو اپنے مائی باپ نہ لو محمد الرسول اللہ نے سیادہ پیار نہیں کرے گا صلی اللہ قیادی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا میرے آقا علیہ السلام نے نا عمر دیتا جاتے پائے نے اٹھو رے جا سبحان اللہ کون جا رہے ہیں برزوہ دیچہرے والا جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں بل لیل دی یا ظلفہ والا جا رہے ہیں حضرت عمر کو میرے آقا نے سوال کر لیا عمر تو میرے نل کنہ کو پیار کر لے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فرما دینے آقا میں تو آٹھے نل پیار کرنا اپنے مائی باپ نالو زیادہ اپنی اولاد نالو زیادہ بیوی بچیاں نالو زیادہ مان نالو زیادہ آقا فرما دینے عمر کیا تو میرے نل اپنی جان لو ود بھی پیار کرنے کے نہیں فرما دینے آقا اپنی جان لو ود میں محبت نہیں کردہ آقا فرما دینے قسم و زیادہ جیدے اطویچ محمد دی جانے صلی اللہ علیہ وسلم جیدے اطویچ آقا دی جانے عمر و سرو بندہ انی تک دیر تک مومن نہیں ہو سکدہ جب تک اپنی جان لو ود میرے نل پیار نہیں کردہ تے عمر فرما دینے نیا کا گواہ پھن جاؤ آج دے بعد میں تو آٹے والا اپنی جان لو ود بھی پیار کرنگا اگر نبی دی خاطر جاننا لٹانیاں پہنگ تے لٹاؤ گے نبی دی خاطر اگر توانو مال لٹانا پہتے لٹا دیوگے انشاءاللہ الرحمن کیوں کہ پہلیکم من اللہ ورسولہ اور اللہ ورسولہ اور اللہ ورسولہ اور اللہ ورسولہ اور اللہ ورسولہ انہیں نام مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والکانتین والکانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصافرات والخاشعین والعشیات والمتصردقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروح جہم والحافظات والزاکرین اللہ کیسری Rafael والصائمات والمؤمنہ فغفرت check وعجرا عظیم اللہ اعلان کرنے مسلمان مرد مسلمان عورتہ مومن مرد مومن عورتہ اللہ فرما رہنے صدقہ کرن والے مرد خومن صدقہ کرن والیاں عورتہ اللہ نے چند خصوصیات بیان فرمایا تلال اللہ اللہ جڑے مردے کم کرنگے اللہ جڑیاں عورتہ ایک کم کرنگے یعنی اللہ تو ننکی دےویں گا اللہ فرما دینے آت اللہ ہو لہم آت اللہ ہو لہم مغفرتن و عجرن عظیم اللہ فرما دینے اولانوں میں عجر عظیم دےویں گا کہ اولانوں میں مغفرت دے سیٹیفکیٹ دے دےویں گا آمینہ تلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یار میرے تے دل اندر تے تماغ اندر رہا ہے حدیث آدھی اللہ نہیں بڑی جھا رہی آنے نا میرے استاد محترم قاری القرآن مولانا اکبر سے صافی فرمایا کر دینے کہ حدیثاتیاں لینے پڑھ پڑھ کے نا اینٹی آئی چھا رہی آنے تے وقت بھی تے موق دا نظر آ رہی آنے یا اللہ تیریاں بڑیاں قدر تانے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس روایت تیرہ وینے میرے آقا فرما دینے مر رازیہ مر رازیہ بڑی اللہ مر رازیہ بڑی اللہ ربان وابل اسلام تیناں وابی محمد نبی آنے جیڑا بندہ تین چیزہ تے رازی ہو چاند ہے اللہ تے رب ہونتے رازی ہو چاند ہے اسلام تے دین ہونتے رازی ہو چاند ہے تے محمد تے محمد الرسول اللہ ہونتے رازی ہو چاند ہے اوپن نے بھی امام دازہ کا چک لی ہے صل اللہ علیہ وسلم آؤ ذرا آخری حدیث آمینہ تلال جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم امام دیا کنیا شاہ خانے پتہ کسے ہوں امام دیا سٹھ شاہ خانے کنیا ایک حدیث اندر ستر ایک حدیث اندر جو بخاری شریف دی روایت میں اوہ سرانہ اور مشغات اندر جو روایتیں ہوتے اندر ستر نے اور جڑی بخاری شریف دی روایتیں اوہ دے اندر سکھ نے آل ایمان بیزو و ستون شعبت والحیاء شعبت من آل ایمان اے سٹھانا ذکر ہوئے ہیں اللہ دے پیارے آکا جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دیا سٹھ تو بھی زیادہ لفظ بھی زیادہ لفظوں تک بولیا جانتا ہے سٹھ تو کو چھوٹ پر شاہ خانے آمینہ دیلال نے فرمایا حیاءوی ایمان دا ہی سے بولو حیاءوی ایمان دا ہی سے حیاءو والے پر جاؤ ان اللذین یحبون انتشی الفائجہ فی اللذین آمنون لاہم عذاب و نقلیم اللہ فرما دین جڑا پندہ پہ حیاء پڑے گا جیڑا مخلوط معاشرے پسند کرے گا جیڑا پنیا پیٹیا تے پیٹیا نو یار جیڑا مخلوط معاشرے اندر پھیجے گا ایسے پندے نو دنیا اندر بھی اللہ دردناک عذاب تے ونگے تے آخرت اندر بھی اللہ ایسے پندے نو سنگنا اندر چکڑ کے جو حچندہ پالر بنا دے ونگے اللہ رب بھلا حیاء ایمان دہی سے اور ایمان میرے آقا نے فرمایا وَأَدْنَا هَا اِمَا تَتُ الْعَزَانِ تَرِيقَ اہم مشغات اندر روایت مچھو دے میرے آقا نے فرمایا ہے تُس ہی جا رہے ہو راستے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جی دے نال مصافران تکلیف ہووے نال اوہ دور کرتے اور ایمان بھی چوئے تے اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو افضل ایمان لا الہا پڑھو گھلا لا الہا مالی مالکہ نے کل آئی باغلا بیلا پھٹیا تے مندہ چور بولا اس فاغ میں چھ بول بولا بول مسیح آئے ظلم گدر چور بولا مالی بیجے بیجے لا الہ الا اللہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتاریا قد افلا حال مؤمنون الذین ہم الذین ہم فی صلاتہم خاشون والذین ہم ان لغو معرزون اللہ میں امان والا بنائے اسلام والا بنائے آئیتہ موضوع انشاءاللہ الرحمن اے جی انبیاء علیہ السلام تے وہی کس طرح نازلوں دی رہی انشاءاللہ میں بیان کرنگا صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسول نبی القریم ونہوں علیہ السلام من شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین حسن ع fizerarsم ہم روح یقین بفی